لو دوستو بہت تو سوگتہ آپ کا مارے چینل پہ دوستو یہ کرونا ویرس سے بچنے کے ایک مہم ہے اور کوسس حسست ہے کہ کہیں نا کہیں وہ آپ کو جاغ رکتا دی جائے اس سارے لوگوں کو جاغ رکتا دی جائے مجھے فتاء ہے کی آپ سبھی کو پتا ہی کی کیا کرنا ہے بکھ پتا ہی کیا کرنا ہے دیکھن لیکن یہ چیزیں اگر آپ کی مانڈ میں ہمیشہ رہنگی اگر آپ کے مانڈ میں ہمیشہ آکو کے سامنے وہ اسٹیپ آتے رہنگی تو کہیں بہت بہت کم ہو جائیں گے جب بھی بہت ضروری بات بہت important بات ہے کہ جب بھی خاصی یا جکھام ہو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں important جب بھی خاصی یا جکھام ہو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جب بھی ایسی conditions ہو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں جب بھی اس طریقے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں یہ بہت بڑا ایک سنکیت ہو سکتا ہے جب بھی ایسا ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں ہمارے کی ڈوڑ بیل جو درواجہ ہوتا ہے درواجہ ڈاکٹر کو بار بار ہم نہ کھولتے ہیں تو اس کو تین سے چار بار ڈاکٹر سے ساپ کریں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اسے ڈاکٹر سے ساپ کریں ڈاکٹر سے ساپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ساپ کرنے والا ڈاکٹر سے ساپ کریں یا پھر بلیچنگ سے بھی ساپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو پیوک کریں بٹ جو ڈاکٹر کا بل ہوتا ہے جو ریس کرنے کے لیے یا ہینڈل ہوتا ہے اسے جرور سے جرور ساپ کریں تھرڑ ہمارا سٹیپ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا اولا اوبر جیسے ٹرانسپورٹ ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا یوچ بہت کم کریں کوشش کریں کہ خود کی گاڑی سے جائے وہ بھی ماسک پہن کر ہاتھ جو ہتھیں ہوتے ہیں ان کا مربہ میخ کسی ویوٹ کر کے ہی بہان نکلیں ہی پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت کم ایوچ کریں آرثات لوگوں کی سمپر میانے سے بچیں سر پہ وہ سر پہ ایک مقصد ہے یہ ہے لوگوں کی سمپر میں آنے سے بچیں تو نیکس ٹس پہ ہمارا ہوجیک فالو اور سبجیوں کو اچھی طریقے کی پھریج میں رکھیںな ویٹب ہوتا جنگ جروری کر اگر میں پانی سے دھول چکتے ہیں گر میں پانی سے فالو اور سبجیوں کو دھول چکتے ہیں اور اس کے بعد آپ scriptures کر سکتے ہیں پھر جو میں رکھ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اچھی طرح سے پکا کر کھا سکتے ہیں پھولو اور سب جیو کو پھولو اور سب جیو کو پھر جیو میں رکھیں اس کے بعد مارا نیکس سٹیپ ہے کہ کھر کے بجور کو کو واق یا یوگا کرنے پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یوگا نہ کریں بات یوگا کریں کھر پر ہی تیرے آئیسو لیٹ ٹوٹ ہو کریں کوشش کریں کی جو سارب جنے کی سطل ہوتے ہیں وہاں پر نہ جائیں سارب جنے کی سطل پر جا کر یہ ایک دوسری سے نہ ملیں کوشش کریں کی یہ جو دوری ہے یہ مینٹین رکھیں کسی بھی کنڈیسنز میں کسی سے بھی نہ ملیں باق اگر کرنا ہے نہیں پھر یوگا گھر میں ہی کریں اور کوشش کریں کی اس سے بچے باہر جانے سے تھڑا کہ اپنے ہاتھوں کو موئے پر چھونے سے بچیں اپنے ہاتھوں کو موہے پر چھونے سے بچیں بہت جروری کیونکہ اگر ہاتھ میں کوئی بھی پروپلم ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی ٹچ میں آیا ہے کوئی پھر سے اس کی ٹچ میں ہاتھ آیا ہے تو اگر آپ موہے میں لے جائیں گے تو وہ موہے میں چلا جائے گا ایک ہی کنڈیسنز ہے کورونا وائرس کیلئے کسی بھی کنڈیسنز میں ہاتھ کی جو گندکی ہے یا جو بھی چیز ہے وائرس ہونی کے سمباؤنا ہے وہ موہے تک نہ جانے پائے کسی بھی کنڈیسنز میں ناک اور موہے تک نہ جانے پائے یہ ہماری بہت بہت پڑی کوشش ہے جم سویمنگ پول اور ایسی دوسری جگہ پر جہاں لوگ فیلڈ میں ہو سکتے ہیں جہاں پر لوگ فیلڈ میں ہو سکتے ہیں وہاں پر جانے سے بچیں کوشش کرے کی وہاں پر نہ جائیں جہاں پر جم اور سویمنگ پول جیسی سیچویشن سے جگہ ہیں اور بھی جہاں پر لوگ اگھٹے ہو سکتے ہیں وہاں پر کوشش کرے کی نہ جائیں جہاں پر لوگوں کے اگھٹے ہونے کی سمباؤنا ہو وہاں پر جانے سے بلکل بچیں دودھ پیکٹ یا اور چیزیں جو بھی ہیں دودھ پیکٹ یا پہلے اچھے سے دھویں اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھویں اس کے بعد ہی برتن میں پلٹیں بلکل بہت امپورٹن کی دودھ پیکٹ ہے دودھ پیکٹ کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی ہم دوسری لوگوں سے لیتے ہیں بجار سے لیتے ہیں جو بھی کھانے والی چیزیں اس کو ٹچ کریں تو اس کو دھولیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھولیں دودھ پیکٹ میں بھی کئی لوگوں کی سمپرک میں یہ پیکٹ یہ والا پیکٹ کئی لوگوں کی سمپرک میں آیا ہوگا تو یہ کئی لوگوں کی سمپرک میں آنے کے کارل اس میں بھی کچھ ہونی کی سم ہونہ ہو سکتی ہے اس لیے اس کو چھونے سے بچیں اگر اس کو چھو رہے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینٹائجار سے جرود ہونے یا ڈیٹال کا یوچ کریں بہت ضروری ہے اس سمیں دیش میں استطیق بہت گلوال ہو رہی ہے اس کے بعد امپورٹن چیز کیا ہر گھنٹے میں ایک بار اپنے ہاتھوں کو جرور دھولیں چاہے آفیس میں ہوں چاہے گھر میں ہوں کہیں پر بھی ہوں ہر گھنٹے میں لگ بگ لگ بگ ایک بار اپنے ہاتھوں کو جرور دھولیں کیونکہ یہ بہت جروری ہے اگر آپ ہاتھوں کو دھولتے ہیں تو ہاتھ کی سپائی ہوگی جس سے اگر آپ ہاتھ کو مہے پر لے جائیں گے تو مہیتہ کہ وہ گندگی یا وائرس مہ پر نہیں پہنچ پہے گا جروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو جرور دھولیں اس کے بعد ٹونسن ڈانس اور میوزک کلاسز پر بچوں کو نہ بھیجیں بہت جروری ہے کہ ٹونسن ڈانس اور جو میوزک کلاسز ہوتی ہیں ان پر بچوں کو نہ بھیجیں بچوں کو کوشش کریں کی گھر پر ہی پڑھائیں اور کوشش کریں کی جب تک مخل صحیح نہیں ہے جب تک یہ وائرس صحیح نہیں ہو رہا ہے جب تک گھر میں ہی ساری چیزیں کی جائیں ٹی بی ریموٹ فون لیپٹاپ آدھی کا روجہ میں کم سے کم ایک بار جرور سینیٹائج کریں کیونکہ بہت جروری ہے ریموٹ پار بار کئی جگہ پر رکھا جاتا ہے ٹی بی ہے اس کو یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ کی گندی پڑی رہتی ہے بہت سارے جگہ لوگوں کے ادھر تو اس کو سینیٹائج کریں ایک بار کلننگ بلے سپریے سے کلے یا سینیٹائجر سے آپ اس کو ساب کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کی چانچے سے بہت کم ہو جاتے ہیں بار بار کیونکہ ہم لوگ اس کو چھوٹے ہیں تو اس سے ایک ہمارے جو کوشش ہوتی ہے اس کو روکنے کی روکنے کی اس سے بچنے کی وہ کہیں نہ کہیں اور مجبوت ہو جاتی ہے ہماری استیتی تو جرور سے جرور سینیٹائجر سے ساب کریں اس کے بعد آن لائن کھانا بہت کم سے کم ہوا ہے کیونکہ آن لائن کھانا آنے کی سمائے بھی بہت ساری پرویلم ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کے سمپرک میں آتا ہے آن لائن کھانا کئی لوگوں سمپرک میں آتا ہے کہہاں پر بنا ہے کہے کس کے ساتھ سمپرک میں آیا ہے یہ بھی چیزیں پرویلم میں ہو سکتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آن لائن کھانا نہ مانگوائیں گھر پر ہی بنائیں اچھی طرف سے پکا کر کے کھائیں جو بھی چیز کھائیں اور آن لائن بہت کم کھانا مانگوائیں گھر میں کوریئر پارسل کے لیے ایک الگ ٹیبل رکھیں اور کوریئر پارسل کو اسی ٹیبل پر رکھوائیں دلیوریو آئے آپ کا پارسل سیدھے وہی پر رکھیں اور آپ اس پیکج کو ایک دن تک نہ چھویں کوسیس کریں یا تو پھر اگر چھوئے تو اسے سینٹائز سے ساب کر لیں ڈیٹول سے ساب کر لیں اس کے بعد ٹچ کریں یا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بھی چھویں یہ بہت جروری سٹیپ ہے کیونکہ بہت سنبھاؤنہ اس سے بھی کورونا ویرس پھیلنے کی سیکنٹ تنگ سے ہمارے اور آتی ہے کام والے بھائی کو مینڈور چھونے سے منع کریں اور سب سے پہلے اسے ہاتھ دھونے کے لیے بولیں کوئی بھی آپ کی گھر میں برکی کر رہا ہے کوئی بھی ہو چاہے جو بھی ہو یا چاہے پرسنلی خود ہی آپ ہو بار بار ڈور کو ٹچ نہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ ہر گھنٹے میں ایک بار ہاتھ جرور دھولتے رہیں سینیٹائجر کا یوچ کرتے رہیں اچھی سوپ کا یوچ کرتے رہیں ڈیٹول کا بھی یوچ کرتے رہیں سیکن ہمارے اور آتی ہے کہ آفیس یا مارکیٹ سے آنے کے بعد اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھونے کے لیے ڈال دیں اور پھر اپنے ہاتھ پیروں کو اچھی طرح سے دھولیں اگر آپ کہیں باہر سے آتے ہیں تو اس کے بعد کوشش کریں کہ اگر آپ نہا سکتے ہیں تو جرور نہا لیں ڈیٹول یوچ کر کے نہا سکتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی چچے اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹول کا ایک ڈھکن ٹال سکتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی جرم ہوں گے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد کپڑوں کو بھی آپ باہر سے دھول سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو اگر آپ باہر سے آئے تو کپڑوں کو دھولیں ہاتھ پیر دھولیں یہ بھی پریونسن کا ایک بہت بڑا ہے اسٹیپ ہے اور یہ ٹیم اسٹیپ یہ پندرے قدم آپ کے لئے بہت جیادہ امپورٹنٹ ہیں کوشش کریں کہ لوگوں کو بتائیں اور آپ خود اس کا بہت اسٹرک سے طریقے سے پرہج کریں کیونکہ خود کی جندگی بہت قیمتی ہے جندگی بہت قیمتی ہے جب ماحول بہت گڑھ بڑھ چلنا ہو تو اس میں ہمیں اپنا یوگدان اپنے کرتب دینا بہت ضروری ہے خود کو صحیح رکھنا اور لوگوں کو بھی صحیح رکھنا اپنا کھیال رکھیں اور خمیصہ مسکراتے رہے اپنا صحت کا بھی کھیال رکھیں لوگوں کے ساتھ بھی سیئر کریں چینل کے ساتھ جرو جڑے جائیں اور ویڈیو کو لائک کریں دھنوان موسیقی